دنیا والے تم دشمن بنتے ہو بن جاؤ ہمیں تمہاری کوئی فکر نہیں ہے ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے ہم لال بجک کر کے ڈرانے سے نہیں ڈرتے ہیں ہم تمہاری جملوں سے نہیں ڈرتے ہیں ہم یورپ اور امریکہ کی طاقت سے نہیں ڈرتے ہیں ہمارے پاس طاقت ہے ایمان کی ہمارے پاس طاقت ہے قرآن کی ہمارے پاس طاقت ہے دنیا کے سب سے بہترین تحزید اور کلچر کی اسی لئے ہم اس قرآن کو شریعت کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے پیار کرتے اللہ کا قرآن مساف لفظوں میں اعلان کیا گیا کہ نبی تو وہ ہے کہ مسلمان اپنی جانوں سے زیادہ اپنی نبی سے محبت کرتے ہیں اپنی جانوں سے اپنی مال سے کہیں زیادہ اپنی نبیوں سے اور اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں اگر محمد کی زندگی کے مطابق ہماری زندگی چلی نبی کی طریقے کے مطابق ہماری زندگی چلی تو ہم کامیاب دنیا کے اندر بھی اور مرنے مرنے کے بعد بھی ہم کامیاب ہوں گے اس لئے جتنا ڈرانا ہے ڈراؤ جتنے سروے کرانے ہیں ہمارے مدر سے کہ کراؤ جتنے ہمارے مسجدوں کے میناروں پر ازان پر پابندی لگانی ہے لگاؤ دنیا والو اسلام کبھی جھکا نہیں ہے اللہ کا فرمان کبھی مٹا نہیں ہے تم زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے قوم آج سے قوم آج سے زیادہ طاقتور تم نہیں ہو قوم سموت سے زیادہ طاقتور تم نہیں ہو شعب علیہ السلام کی قوم سے زیادہ سود بوس تمہارے اندر نہیں ہے لوت علیہ السلام کی قوم سے زیادہ مالدار تم نہیں ہو لیکن صدو اللہ تبارک و تعالی نے مٹا دیا جناب ایک لائن سے لگا دیا نہیں بات مانی اپنے نبی اور رسول کی تو اللہ نے بیق وقت حلاق کیا ہے ان قوموں کو ان کے وقت میں ان کے زمانے میں لیکن اللہ تبارک و تعالی کا جو مشن تھا حضرت آدم کے زمانے میں وہ نوح کے زمانے میں بھی رہا ہے وہ شائب علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہا ہے موسیٰ کے زمانے میں بھی رہا عیسیٰ کے زمانے میں بھی رہا حود کے زمانے میں بھی رہا صالح کے زمانے میں بھی رہا ہے نبی کے زمانے میں بھی رہا ہے اور نبی کے زمانے سے لے کر آج بھی چل رہا ہے یہ مشن کبھی مٹ نہیں سکتا کبھی ختم نہیں ہو سکتا جتنی کوششیں کرنی ہے کر لو جناب بہت سارے لوگ تو جناب اب اس میں چلے ہیں اس تحقیق میں چلے ہیں اب الگ الگ طریقہ بدنام کرنے کا نیا طریقہ کیا نکالا پتا ہے ایک طریقہ یہ نکالا اچھا مولانا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں آپ کے پاس جو قرآن ہے آپ کے پاس جو نبی پاک علیہ السلام کی جیوینی ہے مانتے ہیں سب چیز ٹھیک ہے لیکن ایک چیز یہ بتائیے آپ کوئی چیز اگر پرانی ہو جاتی ہے کوئی چیز اگر پرانی ہو گئی تو اس کو لوگ بدل دیتے نئی چیز لے کر آتے مثال کے طور پر موبائل ہے یہ موبائل اسکرین تچا گیا پورا فکشن اس کے الگ آگئے بٹن نہیں ہے کہیں پر بھی لیکن پہلے کون سا موبائل چلتا تھا بٹن والا موبائل چلتا تھا تو آدمی کہتے ہیں کہ ہاں پلو جدید ان لزیز ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے ہر نئی چیز کی طرف لوگ جاتے بائیک پہلے راز دودھ چلاتے تھے بہنسا گاری کے طرح چلتی تھی وہ بائیک لیکن اب راز دودھ ہے کوئی کوئی راز دودھ میں بیٹھے گا تو کہے گا کہ بے وقوف ہے یہ داد آدم کے زمانے کی بائیک پہ بیٹھا ہوا ہے آج کل کیا چاہیے کھپاچی چاہیے کیا چاہیے انفیل چاہیے دو سو پچیس سی سی کی چودہ سو سی 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 کی شاید پتہ نہیں تین چھے سو کی ساتھ سو سی 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 کی آتی اب آج کل کیا چاہیے پلسر گاڑی چاہیے کیوں موڈرن زمانہ یہ زمانہ موڈرنیس کا ہے تو نئی چیز چاہیے تب انہوں نے کیا اتراز کرنا شروع کیا پتہ ہے یہ اتراز یہاں کے نہیں یہ اتراز باہر سے آتے ہیں یہ اتراز یہ کرتے ہیں کہ مولانا عبداللہ ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں ہم آپ کے بات کو مانتے ہیں کہ آپ کا قرآن بلکل مصدق ہے آپ کا کلام ایک دم بلکل بدلہ نہیں ہے آستر سب کچھ ٹھیک ہے لیکن قرآن پرانا ہو چکا نا جیسے آپ موبائل نیا لیتے ہو تو قرآن کی جگہ کوئی دوسری چیز لے کر آؤ موڈرن کرو دنیا کو قرآن بدلو پرانی کتاب ہے محمد پرانے ہے چودہ سو پچاس سال پہلے ہے اب موڈرن زمانہ آ گیا دیکھ لیجئے پہلے اینکرین کرنے کے لئے مرد آتے تھے اب پوری عورتیں چھائی بھی ہیں آج سکھ میں چلے جائیں بی 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 میں چلے جائیں انڈیا ٹی وی میں چلے جائیں کدھر بھی چلے جائیں سب وہی عورتیں نیم برہانہ بال کھلے ہوئے شیطان چار طرف سے ان کے بالوں میں لٹکتے ہیں مرد ایک ہی دو ہوتے ہیں موڈرن زمانہ آ گیا جی کہیں پر بھی جائیں تو عورتوں کی تعداد زیادہ جھار کھن میں چلے جائیں رانچی کے اندر میں اکثر پیٹرول پم کے اندر میں عورتوں کو انہوں نے ڈیپوٹ کر دیا ہے مرد کی جگہ پہ کیوں موڈرن زمانہ آ گیا جی موڈرن آ گیا تو کیا کریں یہ قرآن کے اندر بھی موڈرن آئیس کرو بہت لوگوں کا کہنا اچھا آپ بہت بولتے ہیں مولانا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں آپ کی زمانے میں مثال کے طور پر ہمیں مالدہ سے ڈلی پہنچنا ہے ہمیں کلکتہ سے ڈلی پہنچنا ہے تیزی میں کیسے پہنچیں گے بتائیے آپ کے قرآن آپ کے حدیث میں کہیں اس کا وجود کیسے پہنچیں گے بتائیے تیزی کے ساتھ تو ہمیں پھر موڈی جی کا سہارا لینا پڑے گا چونکہ موڈی جی نے بولٹ ٹرین چلا دیا موڈی جی نے ہمارے وندے بھارت ٹرین چلا دی بھلے ہی وہ ٹرین گائے ماتا سے جا کر ٹکرا جاتی ہمیشہ ہر دوسرے دن تیسرے دن دیکھیں کہ بھئی آج اس ٹرین سے اس بھین سے یا اس گائے سے ٹکر ہو گئی تو وہ یوں کہیں گے کہ آپ کے قرآن میں تو ہے ہی نہیں ٹرین نہیں آپ کے قرآن میں زیادہ تیز اور جانا چاہتے ہیں تو ہوای جہاز پر بیٹھو گے دلی پہنچو گے کتنے میں ایک گھنٹہ پچپن منٹ دو گھنٹے میں ایک گھنٹے میں ایک ہزار کلومیٹر ہوای جہاز سے تو یہ تو موڈرن ہے نا مولانا آپ کے قرآن میں تو ہے ہی نہیں آپ کیسے بار بار کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے یہ نبی کی شریعت ہے نبی پر قرآن نازل ہوا نبی کی طریقے کو اپناو ہمیشہ ہر زمانے میں کامیاب ہو جاؤ گے مولانا کامیاب تو دور کی بات ہے آپ کے نبی کو فالو کریں گے تو آپ کے نبی تو اونٹ پر سواری کرتے تھے آپ کے نبی تو گھوڑے پر سواری کرتے تھے آپ کے نبی تو خچر پر سواری کرتے تھے آپ کے نبی کی پہریوی کریں گے تو کلکتہ سے اونٹ پر دلی جانے میں ایک مہینہ لگے گا ایک مہینہ تو کیا کرنا چاہیے جی زمانہ موڈرن ہو گیا آپ اپنی نبی کا ہم احترام کرتے ہیں آپ کی نبی کا ہم بہت سممان کرتے ہیں and we respect from the bottom of our heart bottom bottom of our heart ڈل کی گہرائی سے سممان کرتے ہیں لیکن آٹھ نبی کا طریقہ نہیں چلے گا کیوں کیونکہ نبی کے طریقے کے مطابق اگر ہم کو دلی جانا پڑ جائے تو نہیں پہنچ پائیں گے ابھی ایک گھنٹے میں دلی جانا دو گھنٹے میں دلی پہنچنا ہے یہ دیکھئے ہوای جہاز لوگ اعتراض کرنے لگے اب دیکھئے کیسے دماغ کو ڈائیوٹ کرتے ہیں لوگوں کے بیچ میں شکار پیدا کرتے ہیں اور ہم ایسے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے ہم مسلمانوں میں کمزور ایمان کے بیچارے جنہیں ڈھنگ سے کلیمہ یاد نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں ہاں یاد یہ تو بالکل صحیح بات ہے زمانہ نائے آ گیا ٹھیک ہے موڈرنائز بن جاتے ہیں ایک دم بلکل کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے میں دھرم کوئی میٹر نہیں کرتا سب دھرم برابر سرابر ہے سب کو ایک جگہ ملا جلا کر کے وہ زیادہ سیکلر بن جاتے ہیں نہیں بلکل نہیں صاف لفظوں میں کہو کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا یہ قرآن چودہ سو پچاس سال پہلے کے لیے نہیں تھا یہ قرآن چودہ سو پچاس سال پہلے کے لیے بھی تھا آج کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے بھی ہے قیامت ایک ہزار سال بعد اگر آئے گی تو تب کے لیے بھی ہے کیوں دلیل ہے قرآن میں وَتِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اللہ نے ہر چیز کو قرآن میں بیان کیا ہے دنیا کی تمام چیزوں کا وجود قرآن میں ہے اور تم یہ بولتے ہو کہ اگر ہم نبی کو مانیں گے اگر ہم رسول کو مانیں گے تو ہمیں تو دلیلی نہیں پہنچ پائیں گے دنیا والوں یاد رکھنا ہوائی جہاز تمہارے نظروں کے سامنے میں کیا آیا تم نے نبی کی ذات پر اعتراض کرنا شروع کیا تمہارے سامنے میں راکٹ کیا آیا بولٹ ٹرین کیا آیا بھلے ہی چائنہ سے منگایا ہو تو تم نے اگر دم قرآن پر اعتراض کر دیا ہمارے نبی کی ذات پر اعتراض ہمارے نبی کی لائیوی شریعت پر اعتراض تم راکٹ کے ذریعے سے اس پیس پر کیا پہنچے جناب تم آسمان چاند پر کیا پہنچے تم نے اگر دم قرآن پر اعتراض کر دیا کہ نہیں موگرن بنو یہ شریعت کو الگ کرو یہ پرانی چیز ہے ترقی کرنا چاہتی ہو تو آگے بڑھو نئے انداز میں ہم ان تمام لوگوں کو جواب دینا چاہتے ہم ان تمام لوگوں کو بتانا چاہتے تمہاری غلط فہمی ہے تم یہ قرآن کو نبی پاک علیہ السلام کو سمجھا نہیں ہے تم نے پڑھا نہیں پڑھو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو دنیا وارو آپ علیہ السلام نے ایسی سواری کی ہے سواری پر بیٹھ کر ایسی سواری کی ہے کہ قیامت تک کوئی مائے کلال اُدی تیز رفتار سواری نہیں منا سکتا ہے آج تک آسمان میں کوئی پہنچ پایا ہے کوئی نہیں پہنچ پایا لیکن نبی پاک علیہ السلام آسمان میں گئے کے نہیں گئے پہلے آسمان میں بھی گئے دوسرے میں بھی گئے تیسرے میں بھی گئے چوتھے میں بھی گئے جنت اور جہنم عرش معلیہ تک پہنچے جناب رب زلجلال کے قریب پہنچے بیت مامور کا تواف کر کے آئے پہلے دوسرے آسمان پر دنیا والوں تم چاند پر پہنچے ہو تو تم خوشیاں مناتے ہو ہم چاند پر پہنچ گئے ہمارے نبی چودہ سو پچاس سال پہلے چاند نہیں بلکہ آسمان پہنچ کر آئے آسمان سے آگے پہنچ کر آئے تم قیامت تک چاند میں جا سکتے ہو لیکن تم آسمان کو چھو نہیں سکتے کوئی مائے کلال آسمان کو نہیں چھو سکتا آسمان میں نہیں جا سکتا صدیوں گزر گئے چاند میں پہنچ گئے تو خوشی مناتے ہو ہمارے نبی تو کہاں چلے گئے آسمان میں چلے گئے آسمان سے اوپر چلے گئے اور کتنی تیز رفتار سواری میں بیٹھ کر آج اگر آپ شتابدی میں بیٹھتے ہیں تو تین گھنٹے چار گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں کلکتہ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جس سواری پر بیٹھے اس کے رفتار کتنی تھی برراک پر سبحان اللہ اصراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام اتنی تیز رفتار تھی کہ وہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک قدم وہاں پڑھتا تھا جہاں تک آپ کسی بھی چیز کو دیکھ سکتے ہیں وہاں تک اس کی رفتار تھی وہاں تک اتنی تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر کے گئے دنیا والوں نبی پاک علیہ السلام کی جیمیلی اور قرآن کریم پر تم کبھی بھی اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ نئی چیز ہے ہم اسی چیز کو فالا کرتے ہیں جو ہمارے نبی لے کر کے آئے تھے اور اندعین ہم اپنے نبی کو آخری مانتے ہیں ہمارا اور آپ کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے میں نے کل تذکرہ کیا تھا کہ سترہ بچیاں جو اپنے ایمان کو بیج دیا تھا انہوں نے ان کو پتا کیسے بہلایا گیا تھا پیسے دے کر لیکن یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو محمد الرسول اللہ ہیں یہ آخری نبی نہیں ہے آخری نبی آنے والے حالانکہ آخری نبی ہونے کی دلیل اللہ کے نبی علیہ السلام کی قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ لال بھجکروں کی کتابوں میں ہیں ہندو بھائیوں کی شاستروں میں ہیں حدیث میں تو صاف لفظوں میں انا خاتم النبیین لا نبی عبادی میرے مسلم ماں بہنوں میرے بہنوں میرے بھائیوں انا خاتم النبیین نبی چیک کر کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا اور جس دین کو جس شریعت کو لے کر آیا ہوں یہ کوئی نیا دین شریعت نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے کسی نہ کسی شکل میں اس کا وجود رہا ہے اور میں کوئی صرف ہوں کسی کا باپ نہیں ہو ما کانا محمد ابا اہد من رجالکم وراکر رسول اللہ وخاتم النبیین سلسلے نبوت کو ختم کرنے والا جو نظام میں بتا کر جا رہا ہوں مطپر اللہ نے بھیجا ہے مطپر جو اتارا ہے وہ نظام مکمل ہے تام ہے کوئی کمی کوئی نقص نہیں ہے صاف کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے اسی لئے لاکھ دنیا والے آپ کو بہکائیں فسلائیں کہیں آپ اپنے ایمان کا سودا نہیں کیجئے گا آپ اپنے ایمان کو نہیں بیچئے گا اللہ کے نبی جو طریقہ بتا دیا نماز کا و قیامت تک اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتا دیا کھانے کا و قیامت تک اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتا دیا نکاح کا و قیامت تک اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتا دیا جو طریقہ بتا دیا سماج میں رہنے کا وہ قیامت تک کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہو سکتی اور سنو ہمارے اتر پردیش کلال بجکر صاحب آپ کی کتاب میں بھی ہے یگیم پر چچھام یوم یگیم فیل امر ہے یگیم پر چچھام یوم یگ کا مطلب یگ عبادت کرنا اسی سے ہے یوگی یوگی اتر پردیش والے یوگی نے یوگی یہاں پر عبادت کرنے والا جیسے ہمارے یہاں بولتے ہیں عبادت گزار متقی تقوی پریزگار بولتے ہیں نا کہ یہ بندہ بلا عبادت گزار ہے بڑی پابندی سے نماز پڑتا ہے نمازی ہے نماز کو نمازی بولتے ہیں ایسی سنسکرٹ میں کہا گیا یگیم یوگی یہ وہ والے یوگی نہیں یوگی مطلب عشور کا بھگت بن جاؤ عشور کی بھگتی کا آخری طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسی لئے میرے بھائیوں میرے مسلمانوں لاکھ کوشش ہوں لاکھ دشمنوں کے طرف سے یہ الغار ہو آپ کو اپنی شریعت سے محبت کرنا ہے اور یہ چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین شریعت دنیا کا سب سے بہترین نظام قرآن اور شریعت اور احادیث مبارکہ نبی پاک علیہ السلام کی ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں وہاں صاف سمجھ میں نہیں آتی تو اگر آپ کو قرآن صاف سمجھ میں نہ آئے تو آپ بخاری اٹھائیے آپ مسلم اٹھائیے آپ ترمزی اٹھائیے آپ ابو دعود اٹھائیے آپ ابن ماجہ اٹھائیے آپ نسی اٹھائیے احادیث کی کتابیں اٹھائیے آپ کو وہ چیز وہاں ایکسپلین کے ساتھ مل جائیں گی صاف صاف لفظوں میں فَإِنْ تَنَازَاتُمْ فِيشَئِ اِنْ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ قرآن اور شریعت قرآن و سنت کے طرف اگر تمہیں کسی معاملے میں کوئی ڈاؤٹ ہو کوئی شک ہو تو قرآن و سن قرآن و شریعت کے طرف تمہیں رجوع کرنا چاہیے میرے بھائیو آج بڑی آسانی کے ساتھ ہم اپنے ایمان کا سعودہ کر لیتے ہیں ہمیں اپنے ایمان کا سعودہ نہیں کرنا میرے مسلم بھائیو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو جب آپ مومن بنتے ہیں یقین آپ دنیا کی پریشانی آپ کے قدموں کے تلے آئیں گے آپ کے پیروں کو جھکر دیں گے جب آپ حق بولیں گے جب آپ حق پرستی کریں گے جب آپ نماز پڑھیں گے جب آپ شریعت کی بات کریں گے تو یقین دنیا دشمن ہو سکتی آپ کو جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ بھی توڑے جا سکتے ہیں لیکن ڈرنا نہیں ہے لیکن خوف نہیں کھانا ہے تاریخ اپا کر کے دیکھئے دنیا جانتی ہے حضرت نوہ علیہ السلام اس امت کے ابن آدم حضرت آدم کے بعد آدم ثانی اگر کسی کو کہا گیا ہے تو نوہ علیہ السلام کو کہا گیا نوہ سے پہلے بھد پرستی کی شروعات ہو گئی دنیا کے سب سے پہلے بھد کا نام سب سے پہلے بھد کا نام ود ہے ود وہ بڑا نیک آدمی تھا یزید بن محلب نام تھا وہ آدمی بڑا نمازی تھا وہ آدمی بڑا نیک تھا اللہ کے اللہ کو ایک مانتا تھا اور اس وقت کی شریعت کے حساب سے زندگی گزارتا تھا لیکن ایک نسل گزرنے کے بعد یزید بن محلب ایک جگہ قتل کر دیا جاتا ہے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے شیطان آ کر گاؤں والوں سے کہتا ہے کہ یزید کون تھا یزید بن محلب کہا کہ ہمارے بڑے نیک انسان تھے کہا کیا تم نہیں جاتے شیطان انسانی شکل میں آتا ہے ہمارے عورات کی شکل میں آ کر گاؤں والوں سے کہتا ہے کہ گاؤں والے نوح علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے حضرت آدم کے آمد کے بعد چونکہ دنیا کے اندر میں انسانی تاریخ وہی سے شروع ہوتی نوح علیہ السلام سے پہلے وہ انسان اس کا قتل ہوتا ہے بڑا نیک انسان تھا بڑا سخی آدمی تھا شیطان نے کہا کہ میں اس کی بھت نہ بنا دو تاکہ تمہارے نظروں کے سامنے رہے تو تم اس کو یاد کرو اور ان کے اچھائیوں کو یاد کرو عبادت تم اللہ کی کرو انہوں نے کہا داؤں والوں نے کہا کہ بلکل بلکل ہونا چاہیے جب ایک بھت بنا دیا گیا تو اب شیطان نے کیا کہا کہ اس سے کام نہیں چلے گا ہر گھر کے اندر ایک ایک بھت رکھو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے اپنے اپنے گھر میں جب بھی یاد آئے تو دیکھ لینا تو سب نے کہا کہ بڑا اچھا پرستاؤ ہے ایک ایک بھت بنا کر سب کے گھر کے اندر باٹ دیا ایک نسل دو نسل ہوتے ہوتے سب نے کہا کہ ارے سارا کام اسی سے ہوتا ہے تو وہ اللہ جو نظر ہی نہیں آتا آہستہ اہستہ ایسا ہوا کہ اس اللہ کو بھول گئے اور بھتوں کے سامنے پرستش کرنے لگے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا حضرت نوہ علیہ السلام کو سینکڑوں سال محنت کی اللہ کے لئے کہ اللہ ایک ہے حضرت نوہ فرماتے ہیں میں نے رات و دن قوم کو بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کو مانو شریعت کو مانو لیکن قوم نے نافرمانی کی قوم نے نافرمانی کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی نے بھی حضرت نوہ علیہ السلام کی بیوی نے بھی بغاوت کی لوگوں سے جا کر یوں کہتا تھا یہ تو مجنو ہے میرا شوہر یہ مجنو ہے سیکڑوں سال اللہ کی کبریائی بیان کی لوگوں کے سامنے پوری قوم دشمن ہو گئی ساری قوم پورے گاؤں والے دشمن ہو گئے سب کے سب دشمن ہو گئے تو اللہ قبارک و تعالی نے کہا کہنو وَاسْنَعِي فُلْقَ کشتی بناو وَاسْنَعُوا الْفُلْقَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَعُمْ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُ مِنْو جب حضرت نوہ علیہ السلام سادوان کے پیر کارک کر لکر جب کشتی بنانے لگے تو سب نے کہا یہ آدمی پاگل ہو چکا ہے یہ آدمی دیوانہ ہے یہ دیکھو نہ بارش کا سیزن ہے نہ کہیں فرقہ ندی کے طرح کوئی ندی ہے نہ کہیں کوئی تالاب ہے یہ کشتی بنا رہا ہے یہ سوکے میں کشتی کیسے چلائے گا وَإِسْنَا الْفُلْقَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ قَوْر جو مکھیا ہوتے تھے جو وات پرشد ہوتے تھے جو نتاجی ہوتے تھے وہ ہسی اڑاتے تھے امام صاحب کے امام صاحب پاگل ہو گئے ہو کشتی بنا رہے ہو کس لیے کشتی بنا رہے ہو بارش تو ہے ہی نہیں کشتی تو پانی میں ضرورت پرتی ہے نا کشتی کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سارے خبر دے دیئے تنو علیہ الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَيَسْنَا الْوَسْنَا الْفُلْقَ کشتی بنا انو تم حق پر ہو تم حق پر ہو لیکن یہ لوگ جو آج مزاق اڑاتے ہیں ہماری ازان کی ہمارے مسجدوں میں تحقیق کرتے ہیں ہمارے لاؤٹ سپیکر کو اتارتے ہیں ہمارے مدرسے میں ریپورٹ پیش کرتے ہیں مدرسے کا ریپورٹ مانتے ہیں کہ کیسی تعلیم ہوتی ہے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے عربی تعلیم ہوتی ہے عربی پڑھ کر ہمارا بچہ کیا بنے گا ہمیں دنیا کی فکر نہیں کرنی ہے ہمیں قرآن کی تعلیم بچوں کو مرتے دم تک دینا ہے ہمیں حدیث مرتے دم تک پڑھانا ہے ہم اپنے قرآن کے بادشاہ بن کر رہنا ہے حدیث کا بادشاہ بن کر رہنا ہے ان نقفرت پرستوں کی باتوں پر ان کے ڈیمورالائز کرنے سے ہمیں احساس کم طریقہ شکار نہیں ہونا ہے قرآن کا حافظ بنے گا آپ کا بچہ انشاءاللہ مرنے کے بعد کیا اکرام ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے آپ قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں ایک حرف پڑھتے ہیں تو دسنا کی عرب زلجلال عطا فرماتا ہے جس حافظ قرآن کے سینے میں قرآن ہو جہنم کے آگ میں گر جائے جہنم کے آگ تھنڈی ہو جائے گی یہ فضیلت قرآن پڑھنے والے کی جنت کے دروازے پر چھڑتا جا قرآن کریم پڑھتا جا جنت کے درجات پر چھڑتا جا یہ قرآن پڑھنے والوں کی فضیلت بلے دنیا کے اندر حافظ قرآن عالم دین بہت کمزور ہوتے ہو پیسے ان کے پاس نہ ہو لیکن دنیا والے بتائے اللہ نے کہی کہا ہے کہ جس کے پاس قرآن پیسے ہیں جس کے پاس بنلا ہے گاڑی ہے وہ کامیاب ہے نہیں کامیاب اس کو کہا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہے جو شریعت کو مانتا ہے جو متقی اور تقوی اور پریزگار ہے اللہ کے نظر میں اسی کا عزت و احترام بھی ہے اسی لئے کسی سے ڈرنا نہیں ہے کسی کی تانہ دینا سے ہمیں ڈیمورالائز نہیں ہونا ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہم قرآن اگر پڑھیں گے تو آگے ہم کیا کریں گے ہم کچھ تاریخی باتیں آپ کے سامنے بھی رکھیں گے لیکن میرے بھائیو مزاق اڑائے گا زمانہ کچھ کچھ لوگ ہیں وقتی طور پر آتے ہیں مزاق اڑانے کے لئے اس کے بعد پھر تھنڈا ہو جاتے دیکھا نا آپ نے جب ازان کے بات تھی تو ازان کچھ دنوں تک خوب چلا ازان ادھر ہو رہی ادھر ڈی جے لگا دے رہے ہنمان چالیسہ بجا دے رہے تھنڈے پڑ گئے سب کیوں وقتی طور پر آئے تھے ڈگڈگی بجانے کے لئے سیاسی حلچل پیدا کرنے کے لئے تاکہ ہمارے ہندو بھائی ون سائیڈڈ ہو جائے کہ ہاں دیکھئے یہ آگئے اب ہمارے مندر بنانے والے اب یہ دیکھیں ازان کو بھی بینڈ کر دیں گے ازان مسلمانوں کے طرف سے نہیں ہے ازان اللہ کے طرف سے ایک صحابی کو بتائی گئی اللہ کے نبی کی تزدیق کرتا ہے ایک عمل ہے جو قیامت تک کی عمل چلنے والا ہے سب ختم ہو گئے سارے ڈی جے وی جے وہ چلتے تھے ہنمان چالیسہ پڑھتے تھے کہ ہاں مسلمان جیسے ازان پڑھتے ہیں ہر وقت ہم بھی ہنمان چالیسہ لگائیں گے کہیں پر آپ نظر نہیں آتے ہم تو کہتے ہیں ہمارے ایک دوست ہم نے کہا کہ ہنمان چالیسہ پڑھتے ہیں بھلا وقتی طور پر کچھ خوب ڈی جے وی جے لگائے ہم اپنے ارریہ میں کالی مندر کے سامنے ادھر آپ کی جامعہ مسجد میں ازان ہوتی تھی ہم ادھر کالی مندر کے سامنے میں ڈی جے لگا دیتے تھے ہم نے کہا اب ہوتا ہے بھلا کہاں ہوتا ہے مولانا کیسے آپ لوگ پانچ وقت پابندی سے ازان دیتے ہیں کیسے ایک مندر آگے پیچھے نہیں ہم نے کہا کہ یہ ہے حق پرستی کی دلیل یہی ہے حق کبھی مٹتا نہیں ہے اور جو وہ ایسی ہوتا ہے ہوا پہلوان آیا اڑ گیا آئے تم اڑ گئے چلے گئے جو حق ہے وہ ہمیشہ سے رہے گا وقتی طور پر دھندلہ ضرور ہوگا ستم اور پریشانیوں سے ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمزور پڑ جاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ ختم ہو جائے حق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ سے بلند کیا جا الحق و ذہق الباطی تو حضرت نوہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کشتی بناو کشتی بن کر تیار ہو گئی اس کے اندر اسی لوگ سوار کیے گئے کچھ جانور بھی اس میں چڑھے اس کشتی کے اندر جس میں حضرت نوہ علیہ السلام کی بھیلی روٹی بناتی تھی تن نور میں وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا آسمان سے چھ مہنے بارش ہوئے زمین سے چھ مہنے تک پانی نکلنا شروع ہوا چھ مہنے مستقل بارش ہوئی چھ مہنے پانی آتا رہا آسمان سے بھی زمین سے بھی پانی کا بلبلہ نکلتا رہا چھ مہنے تک پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی صرف اس کشتی کے اندر میں جو اسی لوگ تھے بیاسی لوگ تھے بے اختلاف ربایت وہ سب کے سب چلے گئے کہاں پر وستوال الجودیی جودی پہاڑ پر جا کر وہ کشتی رکتی ہے اس کے بعد اللہ آرڈر دیتے ہیں زمین کو کہ پانی نگل لے آسمان کو آرڈر ہوتا ہے بادل کو آرڈر ہوتا ہے تو رک جا بارش تھم جاتی ہے پانی سوکنے کے بعد وہاں سے پھر آبادی شروع ہوتی وہاں سے پھر دنیا کے اندر سارے آپ یوں کہیں گے کہ جب کشتی پر سارے مسلمان تھے مومن تھے تو وہاں سے پھر بدھ پرستی کی شروعات کیسے ہوئی جیسے پہلے بدھ سے شروعات ہوئی شیطان نے پھر اسی طریقے سے حضرت نوہ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد پھر بدھ پرستی کی شروعات اسی طریقے سے ہوئی لیکن میرے بھائیو حضرت نوہ علیہ السلام اتنے بریر نبی اور رسول یوں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے رسول اس امت کا اس قوم کا حضرت نوہ علیہ السلام ہے ان کو بھی ان کے قوم کے لوگوں نے مزاق اڑایا کہ نہیں اڑایا ان کے سی ام نے ان کے پی ام نے ان کو بھی ان کا بھی مزاق اڑایا قُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمْ مَلَأُمْ مِنْ قَوْمِهِ مَلَأُمْ مِنْ قَوْمِهِ قوم کے تُرَّمْخَا قوم کے دبنگئی لوگ قوم کے سردار جب ان کے پاس سے گزرتے تو مزاق اڑاتے تھے کہے مو اے نوہ یہ تم کشتی بنا رہے ہو لیکن جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو نبی کو وحی کے ذریعے خبر کرتا ہے نہیں سمجھ سکتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں حضرت نوہ چاہتے تو ان کے دباؤ کی وجہ سے اللہ کے پیغام کو اللہ کے تبلیغ کو لوگوں کے بیچ میں لانا چھوڑ سکتے تھے عیش کی زندگی گزارتے لیکن نہیں میرے مسلمانوں میرے بھائیوں بڑی قربانیوں کے بعد بڑی محنت اور مشقت کے بعد یہ اسلام ہم اور آپ تک پہنچا ہے ہمیں دنیا کی فکر نہیں کرنی اس کے بعد پھر دیکھئے صرف نوہ کی بات نہیں حضرت قوم حضرت حود علیہ السلام کو قوم عاد کے طرف بھیجا تین نسل کے بعد حضرت نوہ کے بعد قوم عاد وہ اتنی بڑی طاقتور قوم تھی کہ پتھر کو پہاڑوں میں بڑی بڑی ستون کھڑی کر کے گھر بنایا کرتے تھے لیکن جب حضرت حود علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو اللہ کے قلمے کو پر لو اے لوگو اللہ کی شریعت کو مان لو تو ان کے قوم کے لوگوں نے حضرت حود علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی حضرت حود علیہ السلام کو پریشان کیا اور ان کا مزاق اڑایا ان کے پیچھے ان کا مزاق اڑاتے تھے ان کو پاگل کہا جاتا تھا ان کے اوپر حملے بھی کیے گئے لیکن دنیا جانتی ہے کہ قوم عادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخ رہا علیہ سبا علیہ و سمانیت ایام سات دن آت راتیں سات راتیں آٹھ دن تک ایسی مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوا چلائی ان کے اوپر ہوا چلائی ہوا اتنی تیز ہوتی تھی کہ جب بستی سے ہوا گزرتی تھی تو آدمی اوپر نیچے ہو جاتا تھا کسی کی ناک ٹوٹی تھی کسی کے داک ٹوٹے تھے اتنی سخت تخلیفوں کے اندر سات آٹھ دن تک مستقل ہوا چلائی گئی وہ قوم کھائے وے بھوسے کے مانن جیسے یہ پوال ہے بے جان ہے اس کو آپ بیٹھ کر اس کو آپ نے نرم کر دیا ہے تو اس وقت قوم عادت کی ٹوٹل افراد کی یہی حالت تھے پوری قوم تباہ کر دی گئی